میاں منشاہ پاکستان کے نمبر ون عرب پتی ہیں آخر کچھ تو ان میں ایسا ہے جو ہم سب میں نہیں اور اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہم سیکھتے نہیں میری ساری زندگی عرب پتی لوگوں کی عدات اور لائف کے جاننے میں گزری ہے اور خاص طور پر میاں منشاہ کی زندگی کو میں نے بہت قریب سے سٹیڈی کیا ہے میں نے ان کی زندگی سے جو بھی سیکھا ہے اس کو میں نے عرب پتی بننے کے دس اصولوں کا نام دیا ہے سادہ مقصد عرب پتی لوگ جب ایک بہت بڑا بزنس بنانے جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے ذہن میں ایک مقصد ہوتا ہے وہ اپنی تمام قوتیں اور زور اس مقصد کو پانے کے لیے لگا دیتے ہیں نسال کے طور پر ہنری فورڈ ایک ایسی گاڑی بنانا چاہتا تھا جو ہر کسی کے کام آئے بل گیٹس ایک ایسا کمپیٹر بنانا چاہتا تھا جو ہر گھر میں ہو سٹیف جابز پورے کے پورے کمپیٹروں کے ایک موبائل میں سما کر لوگوں کی زندگی آسان بنانا چاہتا تھا نیا منشاہ پاکستانی ٹیکسٹائل کو پوری دنیا میں مطارف کروا کر پاکستان کو ایشن ٹاگٹ بنانا چاہتے تھے ان سب لوگوں کے مقصد بہت بڑے لیکن ہم ایک سنگل لائن میں آسانی سے سمجھ سکتے ہیں سادہ منصوبے عرب پتی لوگ ہمائی تنا بہت بڑے بڑے منصوبے نہیں بناتے میا منشاہ کبھی بھی نمبر گیمز چلاکی، ہشیار، خفیہ سیکرٹس بزنس کو چلانے کے لئے استعمال نہیں کرتے بلکہ یہ تین اصول استعمال کرتے ہیں اپنے کام سے انجوائے کرنا کارخانے اور مشینز ہر وقت چلتی رہیں اور کم قیمت میں اچھا میعار میا منشاہ کی تمام کمپنیوں کو منافع بکش بنانے میں یہی تین اصول کار فرما ہے اور سب سے بڑی وجہ یہی تین اصول صرف اپنے لئے ہی بلکہ اپنے ورکرز پر بھی لاغو کیے ہوئے ہیں برداش کی حد عرب پتیوں میں بہت برداش ہوتی ہے مگر کچھ چیزوں پر بلکل نہیں یہ بہت ہی مشکل مگر بہت بڑی کوالٹی ہے میا منشاہ اپنی خواہشات سے عرب پتی بننے کا سفر تین نہیں کیا بلکہ کچھ چیزوں پر بلکل کمپرمائز اور برداش نہیں کرتے مثال کے طور پر نلائق اور بے فیضے لوگوں پر برے نتائج پر کوئی بھی سماجی دباؤ پر آپ کہہ سکتے ہیں دنیا کے ایک فیصد عرب پتی لوگوں کی برداش ہم 99 فیصد لوگوں سے زیادہ ہوتی ہیں وہ روزانہ اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ مجھ میں کیا کمی کتائیاں ہیں اور میں کس طرح ان سے چھٹکارہ پا سکتا ہوں لوگوں پر ان حسار میہ منشاہ لوگوں پر وقتی طور پر انحسار نہیں کرتے بلکہ ان پر مکمل اعتبار کرتے ہیں ان کے پرسنل اسسسنس سے لے کر بورڈ میمبر سک ہر کسی سے بہت ہی اچھا اور خاص رشتہ رکھتے ہیں اس کی وجہ بہت سادہ ہے ان کو بہت اچھی طرح پتا ہے کوئی بھی اکیار میہ منشاہ پاکستان کے نمبر ون عرب پتی ہیں آخر کچھ تو ان میں ایسا ہے جو نیہ منشاہ لوگوں پر انحسار ہی نہیں بلکہ وہ اپنے تمام کلائنٹس انویسٹر اور خاص طور پر اپنے ورکرز اور ٹیم کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں ان کے بہت بڑے کاربار ترقی کی وجہ بھی آخر یہی لوگ ہیں وہ ایک مثال دیتے ہیں بل گیٹس اپنے کیریئر کے آغاز میں بہت سے لوگوں سے ملنے سے ہج کچھاتا تھا مائیکروس آفٹ میں بہت سارے دوسرے اچھے لوگوں سے مل کر انہوں نے بہت کچھ سکھا اور اپنی حسابت کو ختم کر دیا میاں منشاہ کی لائف میں ان کے فاؤنڈنگ پارٹنر سے لے کر ان کے اسسسٹر اور ورکر کی زندگی میں ایک گھریلو فرد کی حیثیت حاصل ہے جیسا کہ ہر کوئی جانتا ہے کامیاب بزنس کے لئے کامیاب گیپ نہیں ہونا چاہیے لیکن جونیو بزنس بڑھتا ہے بزنس مین کو اپنے کسٹمرز اور ورکر سے رابطہ مشکل ہو جاتا ہے منشاہ کی اپنی کمپنیوں میں کمپنیوں میں کمپنیوں کا بہت مضبوط اور بہتر سسٹم ہے جو منشاہ کی غیر مجودگی میں بھی خلاب پیدا کیے بغیر کمپنیوں کی کارکردی کو بہتر بناتا ہے بقول منشاہ کے انہوں نے بہت پہلے ہی اس مسئلے کو بھاپ کر کمپنی میں ایک ایسے آٹومیٹر سسٹم بنائے ہیں جس سے کمپنی کی گیپ نہ آئے اور کمپنی کی پرفارمنس پر فرق نہ پڑے پش کمپنی کیشن کا استعمال میاں منشاہ نے اپنی کمپنیوں میں رابطے کا ایک ایسا نظام بنایا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص چھٹی پر ہو یا اپنی سیڈ پر نہ ہو تو ان کو جو بھی انفارمیشن چاہیے وہ سسٹم کے ذریعے مل جاتی ہے اور ان کو انتظار نہیں کرنا پڑتا اس سسٹم کی دوسری خاص بات یہ ہے کہ ان کو جو بھی انفارمیشن چاہیے انہیں کسی کو کہنا نہیں پڑتا اور وہ سسٹم کے ذریعے حاصل کر لیتے ہیں سوچ سمجھ کے ساتھ کام کرنا غیر ارادی اور بے دلی کے ساتھ کام اور وسائل استعمال کرنے سے وقت اور پیسہ دونوں برباد ہو جاتے ہیں میاں منشاہ اپنی کمپنیز میں استعمال ہونے والے وسائل اور وقت کو ٹھیک اور صحی جگہ پر استعمال کو یقینی بناتے ہیں اور یہ چیز ان کے کاروبار پر مکمل گرفت کی نشان دے ہی بھی ہے جب وسائل اور وقت صحی جگہ پر استعمال ہوں تو ترقی کی رفتار بہت تیز ہو جاتی ہے ڈیٹا اور تجربہ کی بنیاد پر فیصلے میاں منشاہ کچھ جوہ کھیل کر ارپتی نہیں بنے وہ ہمیشہ اپنے تمام فیصلے ڈیٹا اور تجربہ کی بنیاد پر بہت سوچ سمجھ کر کرتے ہیں جھوٹ نہیں بولتے سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ صرف ڈیٹا پر انسان نہیں کرتے کیونکہ کبھی بھی انسانی غلطی کی پیسے ڈیٹا غلط ہو سکتا ہے اور ایک چھوٹی سی غلطی پوری کمپنی کو ختم کر سکتی ہے اس لیے وہ اپنے تجربہ سے فیصلے کرتے ہیں عملی طور پر شفاف بہت سے لوگ صرف سوالوں کے جواب اچھی طرح سے دینے کو شفافیت سمجھتے ہیں لیکن میاں منشاہ جیسے عرب پتی لوگ اپنی زندگی کے ہر شعبہ میں بہت صاف اور شفاف ہوتے ہیں میاں منشاہ اپنی کمپنیوں میں بہت سے غلط فہمیوں کو اپنے شفاف رابطہ سے دور کرتے ہیں ان کو پتا ہے چھوٹ چھوٹی غلطیاں اور غلط فہمیاں ان کی کمپنی کو نقصان پہچا سکتی ہیں اس لیے وہ کسی اور شخص کی وضاحت کا انتظار کیے بغیر بہت بہتر اور شفاف حل نکال لیتے ہیں اس وجہ سے ان کی تمام ٹیم میں اعتماد اور بہتر کام کرنے کا رجحان آگے بڑھتا ہے اگر آپ کا بزنس چھوٹا ہے تو یہ عادات اپنا کر آپ بھی عرب پتی بن سکتے ہیں کیونکہ ہر عرب پتی پہلے ایک چھوٹا سا بزنس میں نہیں تھا موسیقی موسیقی